موسیقی موسیقی سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَكَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا سلام علیہ وآلہ اللہ سبحانہ وآلہ دیزات واسطے او اللہ جو ساری کائنات دا خالق مالک راضِ حاجت روا مشکل کشا فَآلُ لِمَا يُرِيد عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الامبیاء امام الحرمین امام القبلتین میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ امام صلی اللہ علیہ وآلہ دیزات بابرکات ہون صاحبوں اور ساتھیوں نوجوانوں بزرگوں تُسا احباب نے استحار تے انوان پڑے ہوئے گا اوہ سنوان تے انشاءاللہ ساڑھی آئے مہمان تفصیلاں گفتگو فرمانگے میں آتے صرف حاضری لوان واسطے آیاں کوئی لمبا چوڑا آغاز نہیں چند باتاں تُسا احباب دیسا ہم نے رکھاں گا اللہ اللہ دی حضور دعائے اللہ منو حق اور سچ کہندی توفیق اطاب فرمائے اور اللہ میرے سمیت تُسا تمام احباب نو سن سنا کی عمل کرندی توفیق اطاب فرمائے صاحبوں اور ساتھیوں نوجوانوں بزرگوں اے جڑی آیاتی مقدسہ میں تُسا احباب دیسا ہم نے تلاوت کی تی اے سورہ رحمان دی آیاتِ ارش والی رب نے اس دی اندر اعلان فرمائے جڑا بندہ میرے کو لو ڈر جائے گا میں ارش والا رب ایک جنت نہیں دو جنتان دا وارث بنا دیا گا ہر کوئی کسے نہ کسے تو ڈر دے بعض لوگ اپنے دشمن تو ڈر دینے بعض چوٹ ڈاکو تو ڈر دینے لے کر اگر انسان اپنے مالک اور خالق تو ڈر جائے دنیا جہان دونوں ہی صدر جان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین ارش والے رابط و ڈرن والے میں ارش والے رابط و ڈرن والے سیدنا حضرت ابو بکر شتیق کا وہ رضی اللہ و تعالیٰ نو ورگے کتھو لیاکے آوا میں سیدنا عمر فروغ رضی اللہ و تعالیٰ نو ورگے ارش والے رابط و ڈرن والے کتھو لیاکے آوا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ نو ورگے عمر فروغ ارش والے عمر فروغ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہی اپنے رابطوں بہت ڈرنوالے بلکہ میرے آقا فرمان دینے لوگوں اللہ دے ہاتھ توبہ کرو استغفار کرو میں عرش والا رب ہر روز سو مرتبہ اپنے عرش والے رابطوں معافی مانگنا سڑا حال کیے سنونا موت ڈڈر نسنو کبر دا ڈر نسنو حشر دا ڈر اسی بڑے تلیر بڑے بہاتران اللہ ہو اللہ اگر عرش والے رابطہ خوف اندہ پھر آ حالت نہیں اندی کراندر پستریاں تے لیٹ رہیے رابطے کا ارندر اونا نصیب نہیں اللہ سبنا نو اپنے کا ارندر اونا دی توفیق عطا فرمائے غار کرنا پیارے محبوب پیغمبر کنہ ڈر دینے جہنم بڑی سخت بڑی سخت سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کنہ خوف کنہ ڈر عرش والے راب نے آپ نے قرآن اندر اعلان پرمائے اللہ پرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد سلل اللہ علیہ و فرلم سونے آئی لان کر دیونا پتہ کنہ رلتی وکو دو اناس والہ جارہ اے دنیا جہان دیو لوگو پتہ کنہ رلتی وکو دو اناس او شاک کلو ڈر جو جس دائیں دن لوگ تے پتھر نے اللہ زل یلال فرمان دنے اوی دت لیل کافیری او میں جہنم دیار کیتی ہے تے نام فرمان نواز تے کیتی ہے لوگو جہنم کی ڈی شخت تے لوگو اور کرنا میرے آقا تشریف فرمان حضرت ابن عمر بیان کر دے نے جبریل علیہ السلام آئے نے تے آئے اس وینے نے جیڑے وقت تک گئے اندے تھی اس وینے نہیں آئے اگے پیچھے آئے نے میرے آقا نے جہ تو جبریل علیہ السلام نووی کھی ہے آپ جلدی نہ لوٹ کر کے کھڑے ہوگے آقا پرماندن جبریل کس طرح اونا ہوئے کس ویل آ گئے ہونا تے تو آڈے چیرے دا رنگ ڈی اوئے آئے رنگ تو آڈہ چیرہ پریشان پی انا سروند آئے میرے آقا پرماندن جبریل دوشوں کی گل جبریل علیہ السلام نے سوڑیا میں آج جہنم داتی دار کر کے آیا ہوا میرے آقا پرماندن جبریل بیان کرونا جبریل اسلام پرماندن سوڑیا ہرشوالے رب نے حکم دتا ہے پریشتیان کے سا جہنم اندر تاپاونا پریشتیان ایک ہزار سال تک تاپایا ہے اس جہنم دی اگر سفید ہو گئی ہے پھر ایک ہزار سال تک پایا ہے جہنم دی اگر سر ہو گئی ہے پھر سفید ہو گئی ہے جبریل اسلام پرماندن پھر اللہ سل جلال نے برمایا ایک ہزار سال ہور اس دی اندر تاپاو اکبالونا جبریل پرماندن سوڑیا ہرشوالے جہنم دی انگیار سیانے سیانے رنگ آگدہ سیائے تینائیو بجنوالن میرے آکھ علیہ السلام جبریل دس سی جا رہنے سونے محمد دیاں کانچو آن سو جارینے ہسی دے پورا قرآن سن لینے اٹھاس تو مسنی ہوندے یہ جگہ دے پی راب دے حبیب جہنم دا تذکرہ سن کے تیاب رو رہنے جبریل سلام دیاں کانچو آن سو جارینے جبریل پرماندن سوڑیا مینوش عرشوالے راب دی قسمے جن نے تو انو حق دے کر کے مبوس کیتا ہے تے جہنم دی انہی گرمی ہے انہی گرمی ہے اگر سوئی دے نکے جنہوی سراغ ہو جاوے تے جہنم دی گرمی نل پوری تنیائی ختم ہو جاوے میرے آکھا نو جبریل کے اندھے نے سونے مینو اللہ سل جلال دی قسمے جن نے تو انو حق دے کر کے مبوس برمایا ہے تے اگر جہنم دا ایک دروگا جیڑا زمین والا چاہتی مار لوے اندھی انہی بدبوئے اندھی بادسورتی انہی ہے میرے آکھا نو جبریل کے اندھے نے سونے ساری دنیا دے لوگی ختم ہو جاوے تے جہنم دے زنجیر کے دنے جبریل اندھے نے اللہ سل جلال دی قسمے سونے جن نے تو انو حق دے کر مبوس کی تائے جبریل کے اندھے نے سونے اگر جہنم دے زنجیر دا ایک ہی شاہ پہاڑ تے رکھ دیتا جاوے تے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاوے اپنی جگہ تے کیم نہ رہ سکے اسوالو ساویل اوہ سمین اندھر ہی دن سجاوے جبریل بیان کر رہے نے میرے محمد روئی جا رہے نے آکھا فرمان دین جبریل بس کر بس کر بس کر ہون سنن دے تاب نہیں کدھرے میرے آکھلے جائے نہ پھٹ جاوے اللہ ہو اللہ میرے آکھا فرمان دین جبریل میں محمد روئی رہاں تے تُسی کیوں پہ رون دے ہو جبریل السلام آن دین سونے آن میں اس گھر کے رو رہاں کدھرے اللہ میرا امتحانی نہ للوے جب ابلیس دائم دین آن لے آئے تیوہ نکام ہو گئے آئے جبریل السلام فرمان دین سونے آن میں اس گھر کے پہ یا رون نہ ہوا کدھرے عرش والا رب میری بھی ازمیش نہ کر لوے جب احرود تے مرود پرشتے دی ازمیش کی تیئے کدھرے اللہ میری بھی ازمیش نہ کر لوے تے میں فیلو جاوا اللہ ہو اللہ میرے آکھا پہ رون دین جبریل امین بھی پہ یا رون دائے اور لوگو جبریل امین فرشتے اندر سردارے میرے آکھا امبیاد سردار نے روئی جارہ نے آسمان تو آواز آئی ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے جبریل اصانے تو انہوں اپنی نام فرمانی تو بچا چھڑی ہے میرے آکھا علیہ السلام جبریل اٹھے نے جبریل آسمان ولے چڑھ گئے میرے آکھا اپڑے انشاری صحابہ دے گل پہنچے میرے محبوب نے ویکھے آئے صحابہ حاصدے پہنے مسکراندے پہنے میرے آکھا پرمندے نے میرے انشاری صحابیوں ہنسریوں تو آٹے پیچھے زازلزلہ دل ارزو قیامت آنو والی اے موت تو آٹے پیچھے وے تے تو سیگے نا پہنس دے ہو جو میں سن کے آیا تسی سن لو تسی حسو تھوڑا تے روو بہتا لوگوئے صحابہ اکرام بیار محبوب اللہ تو انہیں ڈرنوالے صحابہ کنہیں ڈرنوالے میرے عمر فروق رضی اللہ تعالی کون عمر مرات رسول ہر صحابہ مرید بن کے آیا حب بکر مرید بن کے آئے عثمان مرید بن کے آئے حلی مرید بن کے آئے عثمان تے طلح مرید بن کے آئے زبیر مرید بن کے آئے خالد بر شہید مرید بن کے آئے اللہ ہو اللہ لیکن عمر فرق مرات رسول بن کے آئے کون عمر عمر فیصلہ زمین تے کر دے وے عرش والا راب آسمان نا تو قرآن نازل کر دے دا اے کون عمر جندے بارے میرے معبوب پیغمبر نے فرمایا اے اگر میرے تو بعد کوئی نہ پی ہوندہ تے میرا عمر ہوندہ اے لوگو بھائی اللہ مربع میندہ حکم رانے لیکن عرش والا راب دا خوف کینے رات دا وے لائے امیر المومنین گشت پہ کر دے سواری دے سوارنے ایک بزار چو گسر دے جا رہنے تے بزار تو ایک کار چو آواز آن دی بھائیے اللہ والا کوئی قرآن کھول کے تے پردہ پہ آئے قرآن دی یا تلاوتاں پہ آگر دائے کون صحابہ جیڑے راتانو اپنے کراندر قرآن پڑ دینے کون صحابہ جیڑے راتانو اپنے کراندر مشلیہ تے راتان گزار دینے کون صحابہ راتنو قرآن آبہ ایک قرآن پڑنو آلا پہ آگر دائے تے پڑ دیاں پڑ دیاں اس مقام تے پہنچے آئے انہا عذاب ربی کا لوا کی اور انہا عذاب لروبی کا وا کی اور بے شک تیرے رب دا عذاب واقعہ ہو کر کر روے گا یا وادم ری فرو دیکھ نا اندر پہ گئیے آپ فرمان دینے اللہ سل جلال دی قسم اے حق حق بے شک اللہ دا عذاب واقعہ ہو گیا تے کوئی ہٹان والا نہیں کوئی روکڑ والا نہیں آپ دے دل دے نہ سروی آئے آپ سواری تو اترے نے نہ دیوار دے نہ لٹے اکلا کر کے بیٹھ گئے دے روئی جا رہنے اللہ ہو اللہ آخر آپ اٹھ کر گھر پہنچے پورا مہین بیمار رہنے ساتھی پوچھ دینے حضرت کیوں بیمار دے آپ فرمان دینے ساتھی وں میں نوتے کا یاد نہیں بیمار کر چھڑے آئے یہ تھے میرے عمر فروک نے انہ خوف انہ ڈر تھے آئے کو ہور میرے نبی دا جان نسار اے کون سیدنا حضرت ابو وکر صدی رضی اللہ تعالی اللہ 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 سیدنا ابو وکر صدی میرے نبی دے ساتھی سفر دے ساتھی غار دے ساتھی میرے محبوب پیغمبر دا جان نسار صحابی لوگو خور کرنا سیدنا ابو وکر صدی پر باندے نے کاش کے میں ایک در خط نہ کٹ یا جان ختم ہو جان قیامت والی دن اللہ سل جلال دے سامنے کھڑے آنا کی تا جان ایک کون میرے اپنی داڑی مبارک ہنجوان انتر کردے پیانے اللہ ہو اللہ آو کبرشتہ آنچو گزر دے کبر دا تذکرہ سنن دے انہا روندے انہا روندے آپ دیداری مبارک تار ہو جاندے پوچھن والے پوچھ دینے حضر جی انہا کیوں روندے ہو جہنم دا تذکرہ سنن کے انہا نہیں روندے جنہا کبر دا تذکرہ سنن کے روندے ہو آو فرماندنے شاتی ہو کبری سابتو مشکل کاٹیئے سابتو مشکل جگائے سانو دے کدے نہیں نا یاد آئی آسان دے کبر دے بارے کدے نہیں سوچی ہو اوہ لوگوں ہاں دیری کو تھڑیئے جتھے کلی جان جان آئے نہ باپنے جانا نہ پیر جانا کسے نال نہیں جانا اللہ ہو اللہ کنے جان آئے کلی جان جان آئے میرے اس عماند فرماندنے شاتی ہو جڑا کبر دی حضم ایشو کبر دی مشکل کاٹی تو بچ کیا اوہ اکیوی بچ کیا جدو خوف خدا ہوئے پھری نسان نیکی کر دائے خوف خدا ہوئے پھری قرآن دے تلاوت کر دائے خوف خدا ہوئے پھری نماز آدھا کر دائے خوف خدا ہوئے پھری سنا تو بچ دائے خوف خدا ہوئے اس کر کے ہو رہنے کے خوف خدا ختم ہو چکے آئے اللہ کہن دنے کائنات دے ہو لوگوں میرے کلو ڈر جاؤ نہ میں تو جنتان دا وارس بنا دے وانگا آوے ایک لوئے کو ہور ڈرن والا پہا ڈر دائے ایک کون ہے اللہ ہو اللہ بنو میاں کبیل دا سردار عبد المالی کی مدینہ منورہ اندر پہنچے نے آپ مدینہ منورہ اندر پہنچ کے آن دے نے اوہ ساتھیوں یہ تھے گوئی نیک بندہ ہے ویتے میری ملاقات کروا دے ہو نہ ساتھی اندر سے حضرت سردار صاحب چودری صاحب ابو حازم تابیرہ مولا موجود نے آپ فرما اندر نے اندر میری ملاقات کروا دے ہو نہ آپ اندر کول پہنچے اندر نے حضرت جی میں چند سوال کرنے نے تے میرے سوال اندہ جواب تو سندین آئے ایبن و میاں کبیل دا سردار عبد المالی گاندہ حضرت جی دسو سانو موت کو لو ڈر کیوں لگ دائے ملوم ہندہ دو لوگ موت تو ڈر دے سر آج موت تو بھی بے خوف دے کبر تو بھی بے خوف دے اندر نے حضرت جی دسو سانو موت کو لو ڈر کیوں لگ دائے آپ فرماند نے ڈارت کر کے اوندائے اب آتی چو جہ تو ویرانی بل جائے تے پھر ڈاری لگ دائے آپ فرماند نے حضرت بھی دسو جہ تو نیک بندہ اس جہان تو جائے گا اندھی حالت کی ہوئے گی اللہ ہو اللہ اسا دیکھتے نہیں نا پچھے ہاں کسے عالم نو قدے نہیں پچھے ہاں حضرت دس سے آج مرنویلے کی حالاتو اڑھنگے تے کبر اندر کی حالاتو اڑھنگے کل قیامت نو کی حالاتو اڑھنگے اللہ ہو اللہ اے پا میں پچھ لئیے حضرت جی دسو دنیاں کمیں آئے گی اللہ ہو اللہ اے پا میں پچھئے ساڑھی دوکان داری کمیں چلے گی اے قدے نہیں پچھے ہاں مرنویلے کی حالاتو اڑھنگے مرن تو بعد کی حالات اونگے اللہ ہو اللہ ابن ومیہ قبیل دا سردار عبد المالک اندہ ابو عظم تابیرہ مولا دسو جدو نیک بندہ اس جہان تو جائے گا اندھی حالت کی ہوئے گی آپ فرماند نے سردار سانج میں کوئی بندہ سفر دے گیا ہوئے نہ سفر دے تو آٹی اس کو لونی جو کوئی لاہور کے آئے یا شودیا گیا ہوئے یا امریکہ گیا ہوئے تے جدو او مسافر آپنے اصلی کروال لوند آئے آپنے اصلی کروال لوند آئے اس ویلے اونوالا بڑا خوشن بڑا راگی اند آئے ابو عظم تابیرہ مولا دنے لوگو جدو نیک بندہ اس مسافر خانے چو آپنے اصلی کروال جند آئے لوگو روندے اندنے اوہ حاسدہ اند آئے تے عبدال مالک بنو میں یا کبھی لے دا سردار گند حضر جی دو شو جدو بعد اس جہان تو جائے گا نام فرمان اس جہان تو جائے گا بے نماز اس جہان تو جائے گا اندہ حال کی ہوئے گا آپ فرماندے نے آپنے مسال دے کر کے سمجھایا ابو عظم تابیرہ مولا فرماندے نے اے منو میاں کبھی لے دے سردار غور نہ سلوو کسے نے ملازم رکھیا ہوئے خادم رکھیا ہوئے اللہ ہو اللہ کسے نے نوکر رکھیا ہوئے تے نوکر جیڑائے مالک نو دسن تو بغیر نہ سجاوے فرار ہو جاوے اللہ ہو اللہ تیو مالک بندیاں نو پیج کر کے دے آن دائے اس خادم نو پکڑ کے لے آؤ جدو خادم نو پکڑ کے لے گر کے آن دینے اس وے لے آؤ بڑا پریشان ہوندائے بڑا ہیران ہوندائے بڑا غم زدہ ہوندائے پتہ نہیں آج میرا مالک میرے نلکی سلوک کرے گا ابو عاظم تابیرہ مولا فرمان دینے اینا فرمان جدو آ کے اللہ سل جلال دے فرشتے پکڑ دینے موت والا فرشتہ آ کے پکڑ دائے اس وے لے پریشان ہوندائے بطانیہ جرش والا رب میرے نلکی سلوک کرے گا ابو حاظم تابیر دس ہی جا رہے ہیں سردار عبد المالک روئی جا رہے ہیں اندینے حضر فر رب دی رحمت کنہ انہوں ملے گی آپ نے قرآن دی آیات پڑھی اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ میں شب اللہ دی رحمت نیب کی کرنوالیں انہوں نصیب ہوئے گی اس کر کے میرے ویر آپنی قبردہ سوچو موتہ سوچو حشردہ سوچو کل نو رف دے دروار اندر پیش ہونے اے دنیا دے دین اے دنیا دے مکان محلنا اے چھڑ کر کے قبر دے اندر پہنچنے اج زمین تے چلنے اڈیاں اٹھا اٹھا کے کل لوگا نے تینو ایک کپڑے اتار کے پھٹڑے تے لٹا کر کے تینو زمین دے اندر چھپا دینے پھر تینو کسے نے اپنے کار نہیں رکھنا رات نہیں رکھنا کسے تیرے کول نہیں بہنا ہر کوئی کوئے گا جلدی جلدی کرو آپ اس جو بدبو آ رہیے بدبو آنی شروع نہ ہو جائے جلدی جلدی دیں آوازاں آنیاں نے پھر کیوں نہ میعت تسیحول اپنے آخرت دہ سوچ لئیے کبردہ حشردہ رب دے سامنے پیش ہوندہ اللہ مینو تو انو جو سنے سنائے عمل کرندی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزتی ام آئیہ سے بول و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جلدی ... موسیقی